مالک و نشطر کا ذکر کیا ہے 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 تو مانا ہو کا پیدائش اب آپ حضرات نے اتنا سمجھ لیا تو آئیے میں آپ حضرات کو اور آگے لے کر چلتا ہوں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب میرے نبی کے صدقے سے موجود ہیں اگر میرے نبی تشریف نہ لائے ہوتے تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا نہ تو شدر و حضر کا وجود ہوتا نہ برگ و کمر کا وجود ہوتا نہ شخص و کمر کا وجود ہوتا نہ بھر و بر کا وجود ہوتا نہ عیوانات نہ بدات جمع دات کا وجود ہوتا نہ رسولوں کی جماعت اور نبیوں کی یہ قافلہ کا وجود ہوتا اب دیکھئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں شدر و حضر کو پیدا نہ کرتا میں برگ و کمر کو پیدا نہ کرتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں خشوط تر کو پیدا نہ کرتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں حیوانات نہ بدات جمع دات کو پیدا نہ کرتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میرے سوروں کی جماعت اور نبیوں کی یہ قافلہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوگا تو میں شمس و قمر کو پیدا نہ کرتا اب دیکھئیے روحہ موسیقی جی آئیے زمین آپ کے ملاد کے صدقے میں ہے آسمان آپ کے ملاد کے صدقے میں ہے آئیے اب میں اپراہ حضرات کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں جس کو میرے نبی کے ملاد سے دشمنی ہو چاہیے کہ یہ زمین چھوڑ دے کوئی دوسری زمین تلاش کر لے جو ملاد والی نہ ہو کوئی دوسرا آسمان تلاش کر لے جو ملاد والا نہ ہو تو یہ زمین بھی ملاد والی ہے آسمان بھی ملاد والا ہے اگر اس زمین پہ رہنا ہے تو یہ کہنا ہوگا کہ ہستیاں کیا دالیں گے ہم پیدارش مولا کے دور ہستیاں کیا دالیں گے ہم پیدارش مولا کے دور جس نے فارس سے نہ سکے کیلے گراتے جائیں گے سفر نعرِ نبی نعرِ رسالت علماءِ حلسلت مزلکِ عالی حضرت نعرِ نقبی نفیقانِ اسلام کچھ لوگ میرے نبی کے ملاد سے دشمنی رکھتے ہیں چلے رکھتے ہیں اور میرے رسول کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں آئیے میں بتاؤں کی میرے رسول کو اپنی طرح بشر کرنا یہ اسوار کی عادت ہے میرے نبی کو اپنی طرح بشر ابو جہن نے کہا میرے نبی کو اپنی طرح بشر ابو لہب نے کہا میرے نبی کو اپنی طرح بشر افتال بہاب نجدی نے کہا میرے نبی کو اپنی طرح بشر اشرف علی تھانبی نے کہا میرے نبی کو اپنی طرح بشر اسماعیل بہربی نے کہا میرے نبی کو اپنی طرح بشر رشید احمد قنگوہی نے کہا اور میرے نبی کے ملا سے دشمنی اشرف علی تھانوی نے کیا میرے نبی کے ملا سے دشمنی رشید احمد قنگوہی نے کیا میرے نبی کے ملا سے دشمنی عبدالوہاب رجدی نے کیا میرے نبی کے ملا سے دشمنی اسماعیل دہنوی نے کیا میرے نبی کے ملا سے دشمنی عطبہ اور شہبہ نے کیا میرے نبی کے میلاز سے دشمنی ابو جہن نے کیا میرے نبی کے میلاز سے دشمنی ابو نہم نے کیا تو آئی کے مات میں آخز رات کو بتاتا چلوں کہ اے میرے نبی کے میلاز سے دشمنی کرنے والوں اے میرے نبی کے میلاز سے دشمنی رکھنے والوں اور میرے رسول کو اپنی طرح بشر کرنے والوں جرہ کان کھول کر سن لو میرے نبی کو اپنی طرح بشر کہنا وہ اب میرے نبی کو اپنی طرح جو بشر کہتا ہے وہ اندھا ہے میرے نبی کو جو اپنی طرح بشر کہتا ہے اس کی اقل مرفوض ہو چکی ہے میرے نبی بشر ہیں ضرور ہیں لیکن وہ عام بشر نہیں بلکہ افضل بشر ہیں بلکہ وہ افضل بشر ہیں جہاں تمام انسانوں کی انسانیت ختم ہوتی ہے وہ عام میرے رسول کی بشریت رہنمائی کرتی ہے محسن کائنات کی انسانیت رہنمائی کرتی ہے جہاں عام حسن کائنات کی انسانیت رہنمائی کرتی ہے اے میرے نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والوں ذرا جبرین امین سے پوچھو کہ اے جبرین امین تم نے حضرت عادم علیہ السلام کی گریہ وزاری کو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے رسل و جمال کو دیکھا حضرت عجیب علیہ السلام کی صبر کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھا حضرت زگریہ علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھا صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھا فاروق عاظم کی عدالت کو دیکھا عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھا حضرت علی کی شجاہت کو دیکھا کیا کسی کو میرے نبی کی طرف آیا تو حضرت جبرین امین عرض کرتے ہیں کہ یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھانے سبھی مینے چھانے ڈالے تیرے پائی کانا پایا نعرے تبیر نعرے تبیر نعرے بسارت علماء الہ سنن مسلکِ علیہ حجرت سرکار کی عمر سرکار کی عمر نعرے تبیر رفیقانِ اسلام پھر تم جبرین امین سے پوچھو کہ اے جبرین امین تم نے کسی کو میرے نبی کی طرف آیا کیا تم اپنے آپ کو نبی کی طرح سمجھتے ہو یا نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہو تو جبرین امین عرض کرتے ہیں جبرین امین عرض کرتے ہیں اے نادان نوش سے بات کر نہ میں اپنے آپ کو رسول کی طرح سمجھتا ہو اور نہیں رسول کو اپنی طرح سمجھتا ہوں اور نہیں رسول کو اپنی طرح سمجھتا ہوں اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا تو کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ میراج کی راہ جب میں صدرت المتحا پر روٹ گیا اور میرے نبی آگے بڑھنے لگے اگر میں نبی کو اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا تو آگے بڑھنے سے روٹ دیتا اور یہ کہتا یا حبیب اللہ آپ آگے نہ جائیں ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی چل جائیں گے نہیں میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا ہوں اور نہیں اپنے آپ کو رسول کی طرح سمجھتا ہوں اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا تو رسول آگے صدرت المتحا سے آگے بڑھ رہے تھے تو میں بھی آگے پر جاتا اے نادان انسان سنسن نہ میں نے اپنے آپ کو رسول کی طرح سمسکا ہو اور نہیں رسول کو اپنی طرح سمسکا ہو ارے رسول تو حاکم ہے میں محکوم ہو ارے رسول آقا ہے میں غلام ہو حضرات محترم آج جو یہ کہتے ہیں کہ رسول بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں آج سے چودہ سال پہلے ابو جہل نے بھی بشر میرے نبی کو اپنی طرح بشر رہا میرے نبی کو اپنی طرح بشر رہا ادوہ اور شہوہہہہہہہہہہہہہہمہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جائے جائے گا کہ ابو جہل بھی ایک انسان ہے ابو اللہ بھی ایک انسان ہے اشرف علی تھان بھی بھی ایک انسان ہے لیکن جب وہ کعبے کو جاتا ہے تو کعبے میں رکھے ہوئے بھدو کو سزا کرنے کے لیے جھگ جاتا ہے لیکن جب میرے رسول جاتے ہیں تو کعبے میں رکھے ہوئے بھوٹ میرے نبی کے قدروں میں جھگ جاتے ہیں اور لیکن اس فرقت ہو وہ آبی نصیح دیوبندی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اسی لیے برانی کے تاجے دار اور علی شریم سے پکار اٹھے کہ سورج اُلتے پاہ پڑھتے چاہت اشارہ اس نے ہوتا اندھے نزدی دے کے لیے قدرت رسول اللہ کی جزاد اللہ جزاد اللہ رفیقان اصلاح اللہ رب العزت ہم سب کو ہم سب کے دل میں مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسائے آئیے نیچے دباتوں پر اپنے گفتگو ختم کر رہا ہوں اللہ توفیق دی اللہ باللہ اصطفیر اللہ ربی بن کل زمبی و تو بوئیلے وما علیہنہ علیہ السلام علیکم